الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام على رسول الكریم وعلى عالی وصحابه اجمعین اما بار فعوذ باللہ ونسان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل ہے پران میں سولہ رمبر سورت چودوے پارے میں اس میں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے اوپر یہ نام رکھ دیا سورت کا اور شہد کے بارے میں اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ کتنی مفید چیز ہے انسانوں کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے کہ میں نے اے نبی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی یعنی یہ الہام کیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے اور پہاڑوں انچی انچی عمارتوں اور درختوں پر اپنے گھر بنائیں یعنی اپنے چھتے بنائیں اور اللہ کی بتائے ہوئے راستوں پر چل کر تمام طرح کے میوے کھاتے ہوئے اپنا زندگی بسر کریں اور اس کے پیٹ سے ایک ایسا مشروع پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کے لئے شفا ہے جس میں اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے تدبر کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیتیں پاک صاحب ایک اور نکتہ اس میں نکلتا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک ایسا مشروع پیدا ہوتا ہے جو انسانوں کے لئے شفا گواہی سے ہے تو ہم بھی اگر اللہ کے راستوں پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں تو ہم بھی انسانوں کے لئے شفایاب بن سکتے ہیں یہاں آپ یہ دیکھیں کہ شہد کی مکھی جیسی حقیق چیز سے اللہ رب و عزت نے انسانوں کے لئے ایک ایسا مشروع نکالا ہے اس کے پیٹ سے کہ بہت ساری چیزیں اس سے شفایاب ہوتی ہیں بیماریوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور کبھی شہد کی ناغہ نہیں کیا کرتے تھے پوری زندگی میں حضور کی جو روایتیں ملتی ہیں صرف ایک دن شہد کی ناغہ ہے جس میں ان کی ازواج متحرات کے کسی معاملے کی وجہ سے حضور نے ایک بار یہ تیہ کے لئے ہے کہ اب میں شہد دکھاؤں گا تو اللہ رب و عزت نے سورہ تحریم پہلی آیت میں یہ بات کہی کہ اے نبی جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لئے حلال کیا ہو تم کیسے اپنے اوپر حرام کر سکتے ہو یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتے ہیں یا منع کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایسی شفا والی چیز پوری امت کے لئے حرام ہو جاتی کوئی شہد نہ کھا پاتا لیکن اللہ رب و عزت نے شہد کی اہمیت بیان کرنے کے لئے قرآن میں آیت اتار دی اور نبی کو اپنے منع کیا ایک وہ ناغہ تو پوری زندگی میں ہے باقی کوئی ناغہ شہد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائشت میں نہیں ملتی تو شہد کھانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ کہتی ہے کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند چیز تھی وہ شہد تھا اسے مشروع کہا قرآن نہیں مطلب پینے والی چیز تو اسے اگر ہم پانی میں گھول کے پییں گے تو انشاءاللہ اس کا علاقی اثر ہوگا ویسے تو حضور کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ جس نے مہینے میں تین دن شہد چاٹ لیا اس مہینے میں اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی صبح کو خالی پیٹ آپ یہ دیکھیں کہ شہد کے کتنے فائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان ہوئے ہیں ایک بار ایک صحابی آئے کہ حضور میرے بھائی کے پیٹ میں بے انتہا درد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد چٹاؤ انہوں نے جا کے اسے شہد چٹایا لوٹ کے پھر آگئے کہ حضور اور زیادہ درد ہونے لگا اور بہت زیادہ اس کی طبیز خراب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ جا کے اسے پھر شہد چٹاؤ دوسری بار بھی شہد چٹایا ہے لیکن طبعہ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ تیسری بار آئے اور یہ کہا کہ حضور صعلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ درد ہے کیا کریں تب بھی حضورﷺ نے یہ بات کہی کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ سچا ہے جب کلام پاگ میں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے تو لازمی بات ہے کہ شہد میں شفا ہو گیا تو شہد ہی چڑھا تیسری بات اسے شہد چڑھایا گیا اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ شفایاب ہو گئے تو شہد کے معاملے میں ہم اگر صرف اور صرف یہی بات سوچیں کہ یہ سنت ہے حضورﷺ نے کبھی نہیں چھوڑا تو یہی کافی ہے ہمارے لئے شہد جو ہے آپ یقین کریں میں خود اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ اسے سالن کی طرح روٹی دکھا لیں گے تب آپ کا پیٹ بھڑ جائے گا شربت کی طرح سے اگر آپ مہمان نوازی میں رکھیں گے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اگر آپ نہیں بھی بتائیں گے یہ شہد ہے تو عجیب و غریب اس کی خوشبو اور شربت اس میں مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز پی رہے ہیں شہد کے معاملے میں ویسے تو تمام آسمانی کتابوں میں ذکر آیا ہے لیکن چونکہ اب ہمارے اوپر حجت قرآن ہے تو ہم تو قرآن سے ہی اس معاملے کو لیں گے سورہ ابراہیم نہیں بلکہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں جب جنت کی بہترین چیزوں کا بیان کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہی بات کہیں کہ اس میں بہترین قسم کی شہد کی نہریں ہوں گی جنت میں اب آپ اندازہ کریے کہ یہ جنت کی بھی رضا ہے ہمارے لئے بہت ساری حدیث سے بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھا اور لوگ کے لئے بھی قرآن نے بھی اسے لنناس مطلب تمام انسانوں کے لئے شفا کہا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے رب کی طرف سے کیونکہ ربوبیت میں سب آتے ہیں اس میں کوئی مذہب یا کوئی طبقہ یا کوئی گروہ نہیں آتا نہ کوئی علاقہ آتا ہے شہد اس ٹائم بہت بڑی مارکیٹ ہے شہد کی پوری دنیا میں خاص طور پر امریکہ فرانس وغیرہ بین تہا شہد پیدا کرتے ہیں اور چائنہ میں الگ الگ طریقے سے شہد پیا جاتا ہے شہد کے بارے میں جو قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے پیٹ سے مطلب شہد کی مکھی کے پیٹ سے الگ الگ رنگوں کا مشروف نکلتا ہے اس کے ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں شہد کے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نیم کا شہد ہے مطلب الگ الگ پھلوں سے رسچوس کے جب شہد کی مکھی کے پیٹ سے مشروف نکلتا ہے اس کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں کالہ شہد بھی ہوتا ہے براؤن بھی شہد بھی ہوتا ہے سفیز شہد بھی ہوتا ہے اور خلق کسی ترشاڈ بھی کئی بار شہد میں ہوتی ہے مٹھار کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ اس کی افادیت کو بڑھا دیتی ہے شہد کے بارے میں بہت ساری روایتیں یہ ہیں کہ یہ پانچ پانچ ہزار سال بھی خراب نہیں ہوتا پچھلی یہ قوموں میں ہزاروں سال پہلے لاشوں کو صحیح رکھنے کا جو روایت تھی ایک اس میں بھی شہد ملا جاتا تھا لاشوں کے زخم دھونے کے کام میں بھی شہد آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ اگرام کو کوئی زخم لگ جاتا تھا تو شہد سے دھوتے تھے تو اس سے بہت جلدی زخم بھڑ جاتا تھا شہد کی اور بھی بہت ساری افادیت ہیں انشاءاللہ میں اس شمارے میں تو بس اتنے پہ ہی کرتا ہوں انشاءاللہ ختم باقی اگلے شمارے میں آپ کو شہد کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسے ہمیں کس طرح سے لینا چاہیے اس کی اور کیا کیا افادیات ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اس کے بارے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم